مودی جی میں آج ہی سے مزدوری چھوڑنا ہوں آپ کے ساتھ بلکل بھی کام نہیں کروں گا آپ اتنی زیادہ محنت کروا دیں کہ سر کا پسینہ پیروں تک آ جاتا ہے اب تین منجل نیچے سے میں ان اٹھارہ اٹھارہ ایٹوں کو اپنے سر پر رکھ کر لاتا ہوں اور ایک بار ایٹیں دے کے دوبارہ جب تک میں آتا ہوں اس سے پہلے ہی تم ساری کی ساری ایٹیں دیوار میں لگا دیتی ہو اتنی تیجی سے کام کیوں کرتے ہو راؤن ایک بات بتاؤ میں اگر ہلکی ہلکی کام کروں گا تو یہ گھر دس دن میں بن کے تیار ہو جائے گا میں نے اس گھر کو بنانے کا ٹھیکہ دس دن میں لیا ہے دس دن میں گھر بنا کر تیار کر کے دینا ہے اگر تم ہلکی ہلکی ہیٹیں لاؤ گے اور کم ہیٹیں لاؤ گے تو یہ کام ہو جائے گا جلدی جلدی ہیٹیں لاؤ اور زیادہ ہیٹیں لاؤں اجب ہوتی جی ایک بات بتاؤ اتنی زیادہ ایٹے بھی آپ کو کم لگ رہی ہیں آپ اپنے سر پر اتنی ایٹے لا کر دکھاؤ تو پتہ چلے گا آپ تو یہاں آرام سے ان ایٹوں کو سیمنٹ لگا کے دیبار بنا دے رہے ہو جرہ سر پہ ایٹے رکھ کے لاؤ تو پتہ چلے گا راہولز راج مصری کا کام کرنے سے پہلے میں بھی مزدور تھا میں بھی سر پہ ایٹے رکھ کے لاتا تھا اور تمہارے طرح یہ کم ایٹے رکھ کے نہیں لاتا تھا ایک بار میں تیس تیس ایٹے لاتا تھا تم تیس نہیں کم سے کم بیس ایٹے تو لاؤ یہ جو بیچ میں گعب ہے تمہاری ایٹوں کے دو ایٹے اور رکھ کے لیاؤ انہی گعب کے بیچ میں جو تم ایٹے لارہے ہو بیچ میں خالی جگہ آئے اسی میں دو ایٹے بڑھا دو بس مودی جی ایک ایٹ نہیں بڑھاؤں گا میں اپنے سر پر جتنی ایٹے لارہوں اٹھارہ اٹھارہ ایٹے لاؤں گا آپ کو کام کرانا ہے کراؤ نہیں کرانا ہے تو مت کراؤ یہ بتاؤ اتنے کم دن کا گھر بنانے کا ڈیکہ لے ہی کیوں لے دیو یہ گھر کم سے کم ایک مہینے میں بن کے تیار ہوتا لیکن آپ نے دس دن میں بنانے کا ڈیکہ لے لیا ہے تب ہی تو آپ کے ساتھ کوئی مزدور مزدور ہی نہیں کرنا چاہتا ہے میں بھی آج سے کام چھوڑ لاؤں دیکھو راول کام چھوڑ لے گی تو دھنکی مجھے دھومت میرے پاس کام کرنے والوں کی کمی نہیں ہے کل اگلیز اور یوگی جی بھی آئی تھے میرے پاس تم جاؤ کہ دوپو کام کرنے کیلئے آ جائیں گے کوئی بات نہیں ہے مہدی جی میں آج سے کام جھوڑنا ہوں کل کو اگلیز یا یوگی جی کو کام پر بلانا دیکھوں گا میں میرے برابر وہ کام کر باتے ہیں کہ نہیں کر باتے ہیں وہ دونوں تین منجل نیچے سے سر پہ مسکل سے دس دس ایٹے لے کے آئیں گے راول اگر وہ سر پہ دس دس ایٹے لے کے آئیں گے تو انہیں بھی کام سے میں نکال دوں گا لیکن مجھے تو کام چاہیے جو سر پہ تیس تیس چالے چالے سیٹے لائے گا اسی سے مزدوری بھی کرباؤں گا اپنا لوگ اس کپاس کو موڈی جی کی بیلگاڑی پہ سہر منڈی میں تو لے جا رہے ہیں لیکن اچھے ریڈ میں یہ کپاس بک جائے گی بیسے میرا ابھی کپاس بیجنے کا کوئی مونڈ نہیں تھا لیکن جب تم نے کہا کہ کپاس کا اس ٹیم بہت اچھا ہے اچھے ریڈ میں کپاس بک رہی ہے ابھی بیج دو اسی لیے میں بیجنے کے لیے لے جا رہا ہوں یوگی جی ایک بات بتاؤ میں اپنے کپاس کی گھٹری بھی تو سہر منڈی میں بیجنے کے لیے لیے جا رہا ہوں اس ٹیم میں نے سنایا کپاس کا ریٹ اچھی تم اس طرح پر ہے یعنی کہ اس ٹیم کپاس کا مل بہت زیادہ ہے دو سو روپے کلو کپاس بک رہی ہے نہیں تو ابھی تک دیڑ سو روپے کلو کپاس بک رہی تھی چلو راہول منڈی جا کے دیکھتے ہیں کس ریڈ میں اپنی یہ کپاس بکے گی اور موتی جی آپ اپنا بھی بھاڑا ساپ ساپ بتا دو ہم دونوں کی کپاس گاہو سے سہر لے جانے کے لیے کتنا پیسہ لوگیں یوگی جی بیلگانی کا بھاڑا آپ پوچھ رہے ہو تم اگر تمہیں مجھ سے بھاڑا پوچھنا تھا اپنی ہی اس کپاس کو میری بیلگانی پہ لے جانے کے لیے تو شروع میں ہی گاؤں میں ہی پوچھتے اب تمہارا جو مل ہو وہ پیسہ دے دینا بس میں تو یہی جاتا ہوں کہ تمہاری کپاس اچھی ریڈ میں بھگ جائے جتنی اچھی ریڈ میں بھگے گی اتنا ہی بھاڑا جاتا دے دو کہ تم لوگ مجھے موتی جی صبح سے سام ہو گئی آپ کی بیلگانی کو چلتے چلتے لیکن ابھی تک تو سہر پہنچے نہیں ہے کتنی دور سہر رہ گیا ہے ابھی موتی جی اگر کہیں پہ راستے میں کوئی پیڑ پڑے پیڑ کے نیچے بیلگانی کو روگ لو تھوڑی دیر آرام کر لیتے ہیں پھر اس کے بعد چلیں گے راؤن اگر آرام کرنے کے لیے کہیں پہ رک گئے پیڑ کے نیچے تو سہر منڈی میں نہیں پہنچ پائیں گے پھر اگلے دن اپنی یہ کپاس بھگ پائے گی ایک دن رکنا پڑ جائے گا سہر میں اسی لیے چلتے رہنے تو جب میرے بیل آرام کرنے کے لیے نہیں کہہ رہے تو تم کیوں کہہ رہے ہوں میرا مطلب میرے بیل ابھی تک نہیں تھکی اپنا لوگ تو بیلگانی پہ بیٹے ہوئے تم بیٹے بیٹے تھک گئے چلا موتی جی ایسا کرو کہیں پہ ہینڈ پمپ دکھائی دے ہینڈ پمپ کے پاس روگ لینا پیاس لگی ہے بہت تیج منڈی تو پہنچی جائیں گے کپاس یہ بکی جائے گی لیکن پیاس لگی ہے کم سے کم پانی تو پیلے راستے میں کہیں یوں کی جی تھوڑی دور پر ایک ہینڈ پمپ ہے وہیں پہ بیلگانی کو روگ لوں گا وہیں پہ سب لوگ پانی پیلیں گے لالو جی با مجھا آگیا آستو دعبت اتنی کھائی میں نے لیکن آپ کی اس دودھ کی دعبت میں مجھا آگیا بہت گجب کا دودھ ہے آپ کا لیکن لالو جی تھالی میں تھوڑا سا دودھ اور دے تو دیکھو راہر سب کو دھائی دھائی سو ایمل دودھ دیا ہے میں نے تھالی میں اتنا ہی دودھ آرام سے پھیو اور صحت بناو لیکن لالو جی ایک بات بتاؤ اس سے پہلے تو آپ کھانے کی دعبت پر بلاتے تھے آپ نے اچانک یہ دودھ کی دعبت پر کیوں بلائیا اور یہ دھائی دھائی سو ایمل دودھ تو کم ہے کم سے کم سب کے لیے آدھ آدھ لیٹر تو دودھ ہونا ہی چاہیئے تھا دیکھو مودی جی اس سے پہلے تو میں باقعی میں کھانے کی دعبت پر آپ لوگوں کو بلاتا تھا لیکن آج میں نے دودھ کی دعبت پر اس لیے بلائیا آپ کو کیونکہ میں ایک نئی بہنس کھرید کے لائیا ہوں اور وہ بہت زیادہ دودھ دے رہی ہے تو میں نے سوچا روز تو دودھ میں بیچتا ہی ہوں آج ایک دن کے لیے سب لوگوں کو دعبت پر بلا دیتا ہوں اور سب کو دودھ بلا دوں گا ایک دن کا دودھ نہیں بیچوں گا لیکن واہ لالو جی آپ کی بحث کا دودھ پی کر مجھا آ گیا اسی طریقے کا گالا دودھ ہمیں بھی دینا لالو جی ایک بات بتاؤں آپ برا مدباننا جب ہم آپ سے دودھ خریدنے کے لیے آتے ہیں تب آپ کا دودھ پتلا ہوتا ہے لیکن آج دعبت پر جو آپ دودھ پلا رہے ہو یہ تو بہت گالا ہے ایسا لگ رہا ہے دودھ کو پیتے ہی رہو ایسا کچھ نہیں ہے اگلیس یہ سوچ سوچ کی بھرک ہے میں تو ہمیزہ بنا پانی کے دودھ بھیجتا ہوں دودھ میں بالکل پانی نہیں ملاتا ہوں کل سے آپ لوگ میرے گھر پر دودھ لینے کے لیے آنا لیکن لالو جی ایک بات بتاؤں آپ کتنے روپے لیٹر دودھ بیچ رہے ہو اپنی بحث کا یوگی جی 80 روپے لیٹر دودھ بیچ رہا ہوں اپنی بحث کام ہے لیکن لالو جی ایک بات میں آپ سے کہہ دیتا ہوں جیسا دودھ میں پی رہا ہوں ایسی دودھ مجھے چاہیے اگلے سے ہی کہہ رہا ہے آپ اس ٹیم تو گاڑا دودھ پلا رہے ہو لیکن جب ہم کل دودھ لینے کے لیے آئیں گے تو آپ ہمیں پتلا دودھ دیں گے پانی ملا کر دیکھو یوگی جی آپ کے من میں اگر سنکھا ہے کہ میں دودھ میں پانی ملاتا ہوں تو میرے پاس دودھ لینے کے لیے مت آنا بھائی بحث جس دن زیادہ پانی پی لیتی ہے اس دن دودھ پتلا ہو جاتا ہے اور جس دن میری بحث کم پانی پی تھی ہے تو اس دن گاڑا دودھ ہوتا ہے اس میں میری کوئی گلتی نہیں ہے بحث کی گلتی ہے تو لالو جی اپنی بحث کو کم پانی پلایا کرو تب ہی گاڑا دودھ دے گی کہ جریبال جی ایک بات بتاؤ تم کم پانی پی لوگے میں تو اپنی بحث کو جبردست پانی پلاتا ہوں اسی لیے دودھ پتلا ہوتا اگلیس ایٹے جلدی جلدی لاؤ ارے تم ایٹے لا ہی نہیں پا رہے ہو تم سے اچھے تو یوگی جی تھی میں نے بہت غلط کیا میں نے انہیں نکال دیا اور راہل تم مسانہ نہیں پہنچا پا رہے ہو میرے پاس صحیح طریقے سے کیا بتاؤں یار یوگی جی کو میں نے کام سے نکال کے بہت غلط کیا ارے مودی جی کیا کہہ رہے ہو تم نے یوگی جی کو نکال دیا ارے تم نے یوگی جی کو نکالا وہ بھاگے ہیں یہاں سے تم ان سے بے حساب بینے لیتے تھے اسی لیے وہ بھاگ گئے اور میں بھی یہاں پر نہیں ٹکوں گا ارے کوئی محنت کی حد ہوتی ہے میں اپنے حساب سے جو بھی ایٹے لارہا ہوں تم جراسی دیر میں لگا دے رہے ہو اور راہل بچارہ مسالہ لاتے لاتے پریشان ہے کیوں راہل ہاں مودی جی میں بھی نہیں ٹک پاؤں گا تمہارے پاس یہ کوئی بات ہے تم آدمی ہو یا مسین ہو میں مسالہ لاتا ہوں تم جراسی دیر میں لگا دیتے ہو اکھلیس ایٹے لاتا ہے جراسی دیر میں لگا دیتے ہو کیا بات ہے کتنی تیج ہاتھ چلاتے ہو تم اسی لیے تو یوگی جی تمہارے پاس ٹکے نہیں دیکھو راہل اور اکھلیس میں ایک مہینے کا ٹھیکہ دس دن میں لیتا ہوں اتنی بات سمجھ لوں اور میں جو آدمی بھی کرتا ہوں کام کے لیے ان سے بھرپور محنت لیتا ہوں اب تم رکو یا مت رکو یہ تمہاری مرجی ہے یوگی جی بھی نہیں رکے کوئی بات نہیں ہے میں نے کہا ان سے چلے جاؤ اب تم دونوں اگر نہیں رکنا چاہ رہے ہو تمہیں محنت زیادہ لگ رہی ہے چلے جاؤ دوسرے لوگوں کو دیکھ لوں گا میں میرے پاس تو لوگ آتے جاتے رہتے ہیں مجھے کام سے مطلب ہے کام پیسے دیتا ہوں تو کام لوں گا میں بھرپور سمجھے ارے مودی جی ایسے بھی کام سے کیا پایدہ ارے ایسا کام ہمیں نہیں چاہیے سمجھے جو کام کرتے آدمی پریسان ہو جائے ایسا کام نہیں چاہیے ہم بھی کام پہ نہیں آئیں گے بلکل سمجھے جلے بھی لے لو بھئی جلے بھی تا جی تا جی گھر سے بنا کے لائے ہوں وہ بھی سہس سے بھی جیادہ میٹھی اور پاپر سے بھی جیادہ کرکری ارے یوگی جی اگلیس سونیا جی تم منڈلی بنا کر یہاں پر بیٹے رہتے ہو کم سے کم جلیوی کھا لیا کرو میری کوئی جلیوی کھانے والا نہیں ہے بیج بیج میں ایک آدھ اٹھا کے مئی کھا لیتا ہوں کوئی لینے آئی نہیں رہا ارے اگلیس تمہاری تو بہت اچھی فصل پیدا ہوئی ہے اس بار کھیتوں میں ارے تم ہی لے لو پانچ روپے کی جلے بھی ارے مودی جی اگر پھر ہی میں کھلاو تو کھا لیں ہم تمہاری جلے بھی پیسے تو دے کے تمہاری جلے بھی نہیں کھائیں گے پیسے دے کر اگر کھانا ہوگا تو تمہاری جلے بھی تھوڑی کھائیں گے ہم اس ساجی رزگلہ بیچ رہا ہے بھر رزگلے کھائیں گے جا کے بیسے بھی تمہاری جلے بھی بھکتی نہیں ہے کئی دن کی تم جلے بھی رکھے ہوئی بھی بیستی ہو باسی جلے بھی بیستی ہو اگنیز اگر جلے بھی لینے نہیں ہے تو تو انگ بات ہے لیکن میری جلے بھی کی بدنامی مت کرو روز تاجی بنا کے لاتا ہوں سمجھے یہاں پر اگر جو بستی بھی ہے تو گھر جان کے میں کھانا نہیں بناتا یہی جلے بھی کھا جاتا ہوں تاجی تو ہیں جلے بھی جو ابھی اکھلیس بھائی بتا رہے تھے کہ تم باسی جلے بھی بیستی ہو باسی تو نہیں ہے ہے تو تاجی بہت بڑی یا خوزبو آ رہی ہے ممی ممی ارے پانچ روپے کی جلے بھی دلوا دو مودی جی سے راہول بیٹا تیری جوان بھی بہت چٹکارے ماننے لگی یہ کوئی چیز دیکھی نہیں کہ تیری لار ٹپک جاتی ہے ارے کل تو تُنے جلے بھی کہیں تھی دن میں پانچ روپے کی جلے بھی بھک رہی ہیں وہ بھی ادھار بھک رہی ہیں کیا کرا جائیں لاؤ راہول کوئی تھیلی ہو لی لاؤ پانچ روپے کی جلے بھی تمہیں اسی تھیلی میں دے دوں یوں گی جی آج تم چھک کیسے بیٹے ہو تم لے لو کچھ جلے بھی ارے مودی جی تمہاری جلے بھی کی خسوو سونگ سونگ کئی پیٹ بر جاتا ہے بے پھالتو میں ہم پیسہ کھرچ کریں اپنا کے لیے کیوں بلایا ہے کیا دکت ہے یہ بھی یوگی ڈاکٹر صاحب میں آپ کو بتاؤں گا یہ آپ دیکھو مجھے کیا دکت ہے ارے کس تو بتاؤ وائزے میں کس چیز کی دبا دوں گا کس تو بتاؤ کیا دکت ہے کوئی چھوڑی دکت نہیں ہے بہت بڑی دکت ہے کھانا کھاتے ہی بھوک ختم ہو جاتی ہے اور پانی پیتی پیاس بلکل نہیں لگتی ارے جب کھانا کھا لوگے تو بھوک تو بیسی ختم ہو جائے گی اور پانی پیلو گے تو پیاس ختم ہو جائے گی ارے مودی جی ڈاکٹر صاحب کو سپنے بالی بات بتاؤ سپنے بالی تم بیچ میں کیوں بول لے انہیں خود بول لے دو مودی جی کو اپنی طبیعت انہیں خود بتانے دو کام سے سپنے بالی بات بتا رہے ہیں یہ اکلیس مودی جی تم بتاؤ یوں گی ڈاکٹر صاحب مجھے کھلی آنکھوں سے سپنے دیکھتی ہیں جیسے میں اس ٹیم دیکھو سپنے دیکھ رہا ہوں کہ کوئی ڈاکٹر میرا چیک اپ کرنے آئے دیکھو مجھے کھلی آنکھوں سے سپنے دیکھ رہے ہیں ارے مودی جی کیسے الٹی سیدھی باتیں کر رہے ہو میں تمہارا سچ میں چیک اپ کر رہا ہوں یہ کوئی سپنے تھوڑی ہے یہ ہی تو دکت ہے یوں گی ڈاکٹر صاحب اب آپ سمجھے یہ ہے حقیقت سب کچھ لیکن مجھے کھلی آنکھوں سے سپنا لگتا ہے کہ سپنا دیکھ رہا ہوں میں کوئی اور ہاں ایک چیز اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں پورا دن بیجی ہوں جیسے میں بہت بیست ہوں ارے مودی جی اپنے آپ کو تم بیست اور بیجی کیوں سمجھتی ہو دن بھر میں کتنی بار کھانا کھاتی ہو زیادہ نہیں بیز بار کھانا کھانے تو خود کو بیجی سمجھو گے ہی تم پورا دن تو تمہارا کھانا کھانے میں نکل جاتا ہے پورا دن کھانا کھانے میں بیست رہتے ہو کیا پورا دن یوگی ڈاکٹر صاحب ہی نہیں مودی جی کو دیکھتے رہو گے ہم بھی تو لائن میں کھڑے ہیں ہمیں دیکھو ابھی دیکھتا ہوں رہن تمہیں ابھی دیکھتا ہوں مودی جی کو بس دبا دی دوں ہاں ہی ہوگی ڈاکٹر صاحب مجھے دبا بتا دو کس میڈیکل پہ ملے گی ارے آپ کی دبا میڈیکل پہ نہیں ملے گی کیجری وال کی جو پرچون کی دکان ہے اس دکان پہ دو کھٹی میٹی گولی لے لے نا حاج میں والی وہ ہی کام کریں گی تمہاری جاؤ جا کے وہ دو گولی کھالو دل میں بیس بار کھائے ہوا کھانا تب ہی حجم ہوگا بولو رہول کیا پریسانی ہے مجھے کوئی دکت نہیں یہ یوگی ڈاکٹر صاحب مجھے تو بس یہ پوچھنا ہے کہ آپ کے طرح ڈاکٹر کیسے بن سکتی ہیں کیا کرنا ہوگا اس کے لیے بس یہ ہی بتا دو مجھے یہ ہی پوچھنے آیا تھا ڈاکٹر کیسے بنتے ہیں یہ میں بیس سال بات بتاؤں گا تب ہی آنا میرے پاس اور بھائی لوگو ویڈیو کو لائک کرو چینل کو سبسکرائب کرو